موسیقی جس کا نام آسیہ تھا جو بعد میں ایمان لے آئی تھی فیرون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی وہ لوگوں سے خود کو خدا کی طرح منواتا تھا اور اپنی پوجہ کرنے پر مجبور کرتا تھا فیرون جس قوم پر حکومت کرتا تھا اسے بنو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ فیرون کی موت روح زمین پر سب سے زیادہ خوفناک اور عبرت انگیز تھی کیونکہ فیرون نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا فیرون سرکشی کے ساتھ خدای کا دعوی دار بھی تھا فیرون نے اپنے وزیر حامان کو محل تیار کرنے کا حکم دیا ایسا محل جس کی مثال روح زمین پر کہیں نہ ملے فیرون کے حکم کے مطابق اس کے وزیر حامان نے انٹوں کو پکانے اور چونہ تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا ہر وہ چیز جو امارت کی تعمیر کے لیے ضروری تھی اس کو حاصل کیا گیا اور دنیا بھر سے بہترین ماہر تعمیرات کو بھی جمع کر لیا گیا لیبر کے علاوہ کاریگوروں کی تعداد پچاس ہزار تھی سات سال کے عرصے میں یہ امارت تعمیر ہوئی اس امارت کی انچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اس سے بلند امارت کبھی کسی نے تیار نہیں کرائی وہ محل فیرون کی خواہش کے این مطابق تیار کیا گیا فیرون اور اس کے خاص لوگ محل کے اوپر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور تیر لے کر آسمان کی طرف پھینکنے لگے جب کچھ دیر بعد وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے فیرون اور اس کے خواریوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو نعوذب اللہ قتل کر دیا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فیرون کے محل کو تباہ کر دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو محل تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ایک ٹکڑا سمندر میں جا گیرا اور ایک ٹکڑا بھارت میں جبکہ محل کا تیسرا ٹکڑا مغرب کی طرف جا گیرا ایک اور تحقیق کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ فیرون کے محل کا ایک ٹکڑا اس کے اپنے ہواریوں کے اوپر گیرا جس سے تقریباً دس آزار فیرونی لشکر ہلاک ہو گیا جتنے بھی لوگ محل کی تعمیر میں شامل تھے وہ تمام افراد کسی نہ کسی بیماری ہلاکت یا کسی محلک بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کرنا مت بھی